موضوع الدرس تفصیل ابن کسیل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلہ ابراہیم فی العالمین لنکامیتا مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون ينبت لكم به الزرع والزیتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمهات اِنَّ بِذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّ قَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قَالَ الْمُؤَلِّفَ وَالْمُفَصِّرِ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اَدَامًا نَفْعَ بِعُلُومِهِ وَعُلُومِكُمْ فِي الدَّارَيْنِ عَابِينَ إِلَىٰ أَنْقَال لَمَّا ذَكْرَةَ عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْدَّوَىٰ بِشَعَا فِي ذَكْرِنِ عَمَدْهِ عَلَيْهِمْ فِي اِنْزَالِ الْمَطَرِ مِنَ السَّمَاءِ پہلے اللہ تبارک وطال نے اپنے نعمت بیان فرمائی کہ تمہارے لئے ہم نے کس کس ہو کے عجیب عجیب جانور پیدا کیے ہیں اب اللہ تعالی اپنے رحمت کا بیان فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں وَهُوَ الْعِلُو وَمِمَّا لَهُمْ فِي بُلْغَةٌ وَمَتَاهُمْ لَهُمْ وَلِعَنْعَامِهِمْ اور یہ پانی جو ہے اسی کے اندر تمہاری ساری حاجتیں ہیں تمہارے مفادات ہیں اور تمہارے جانوروں کے لئے بھی فائدہ ہے وَقَالْ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ مِنْهُ شَرَابٌ اَيْجَعْلَهُ عَذَبًا زُلَادًا يَسُغُ لَكُمْ شَرَابُهُ ہم نے تمہارے لئے ایسا پانی بنایا ہے جو میٹا ہے جو بالکل جلدی سے یعنی حضم ہونے والا ہے جس کے پینے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی وَلَمْ يَجَعْلُوْ مِنْهُ جَعْجَنْ اور ہم نے اس کو نمکین اور کھالا نہیں بنایا اور نہ تم پی بھی نہ سکتے وَمِنْهُ شَرَابٌ فِيْهِ تُسِيبُونَ وَأَخْرَجْ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ اور اسی پانی سے اللہ تمہارے لئے درخت پیدا کرتے ہیں تَرَعُونَ فِيْهِ اَنَعْوَكُمْ جس میں دوبارہ جانور چلتے ہیں فِيْهِ تُسِيبُونَ اِتَلْعَوْنَ یعنی اس میں جنر وَمِنْهُ عَلْعِبُلُ سَائِمَ اُمْشْتَرْنِ وَالْسَوْمَانَ اَرْرَعِيْ چَرْنَ حضور احفاد نے فرمایا لفظ سوم ہے کہ چرنے کے لئے سورس سے پہلے نہ نکالیں جانوروں کو وَقَوْلُهُ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ذَرْعَوَالزَيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَاللَّعْلَابِونَ کُلِّ السَّمْرَاتِ جُخْرِجُوا مِنَ الْأَرْضِ بِعَادَ الْمَائِ الْوَاحِدِ اللہ دمین سے پانی ایک ہے لیکن کتنی مختلف انواع کی جیزیں پیدا فرما رہے ہیں ان کے سنر بھی الگ ہے تعم بھی الگ ہے رنگ بھی الگ ہے خشبو بھی الگ ہے شکل بھی الگ ہے ولہذا قال اِنَّ فِي ذَرْعَالِكَ لَا آیَاتِ لِكَوْمِينَ يَتَفَكَّرُونَ اَيْ دَلَالَتٌ وَحُجَّتٌ اِن سَبْ جِنُمَنِ دَلَالَتَ ہے کہ اَنَّهُ لَا اَلَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی جیسے دوسرے مقام جس نے آسمان و زمین پیدا کیے پھر آسمانوں سے پانی اتارا فَأَمْ بَطْنَا بِهِ اَدَائِ قَزَادَ بَاجَا پھر ہم نے تمہارے لئے بڑے بڑے باغ پیدا کی رونک والے مَا کَان لَكُمْ اَن تُمْ بِدْوِ شَجْرَحَ تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم ترخ تم کو پیدا کر سکتے تو جو پیدا کرنے والے اس کو چھوڑ کے کوئی اور الہ ڈھوڑتے اَاِلَا هُمْ مَعَلَّا کیا خدا کے ساتھ بھی کوئی معبود ہے ہرگز نہیں بل ہم قومی آدلون بلکہ کافر جو ہیں وہ راستے سے ہٹنے والے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَبْرَ وَالنَّجُومَ وَسَقَرَادٌ بِعَمْلِهِ اِنَّا فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ الْقَوْمِ يَاكِرُونَ وَمَا ذَلَعَ لَكُمْ فِي اللَّوْتِ مُقْتَلِفَاً اِنَّا فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ الْقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ اللہ تنبی فرماتی ہے کہ بڑی بڑی نشانیوں بغاول کر اللہ کے بڑے احسان ہیں فِي تَسْخِينِهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَتْعَاقِبَان کہ اللہ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے بنایا ہے رات ختم ہوتی ہے تو دن آتا ہے دن ختم ہو تو رات آتی ہے وَسْشَمْزَوَ الْقَمْرِ دُورَان سورج اور چاند بھی چکھر لگاتی ہے وَنْ نُجُومَ السَّوَابِدُ وَالسَّيَارَاتُ فِي ارجع سماواتیں اور بعض ستارے ہیں جو اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں اور بعض ہیں جو چلنے والے ہیں نوراً وضیان تاکہ ان سے روشنی پہنچے دیا تاکہ پھر ستاروں کے ساتھ تم روشنی روشنی بھی حاصل کرو اور راستہ بھی حاصل کرو وَقُلُّ مِّنَا يَسِیْرُهِ فُلُقِي الَّذِي عَلَهُ اللَّهُ تَعْلَهُ فِي اِن اور یہ سب فلکہ اندر اپنے مدار کے اندر حرکت کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کے لئے بنای ہے یسیر و بحرکت مقدرت اللہ نے ان کی سیر کی رفتار بنائی ہے لا يدید علیہ وَلَا يَنْكُسْوَنْهَا نہ یہ اس سے آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں وَالجَوِيُّ تَحْتَقَحْنِهِ وَسُلْطَانِهِ اور تمام سورج چاند تارے سب اللہ تعالیٰ کے تصوروں میں ہیں اسی کی بادشاہی کتابیں ہیں وَتَسْخِیرِهِ وَتَقْدِیرِهِ وَتَسْخِیرِهِ اسی نے مسخر فرمایا ہے اسی نے ہمارے لئے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں اِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِهُ الَّذَفِي سِتَّدْ يَيَامُ وہ رب تمہارا جس نے آزمانوں اور زمینوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا اس کے بعد عرش پہ مصطفی ہوئے جیسے ان کی شان کو زیبہ ہے یقصی لیل النہار رات دن کو ڈھام لیتی ہے یا ترغو حسیصاً ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں وَالشَّمْسَ وَالْكَمْرَ مُن نُّجُمُ سَخَوَادِن بِعَمْرِ سُورجِ چاند ستارے سب اس کے حکم کے مطابق تابع ہیں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْلَّمُ خبردار مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا تبارک اللہ رب العالمین بلند و بالا شان والی وہ ذات ہے جو تمام عالمین کی تلبیت فرمانے والی ہے وَلِحَادَ قَالَهِ النَّفِيزَ ذَارِكَلَ آيَاتِ اللَّقُومِ يَافِلُونَ اَيْنِ دَلَالَاتِ لَا قُدْرَتِ تَعْلَى الْبَاہِرَةِ وَسُلْطَانِهِ الْعَظِيمِ یہ اللہ کے دلائل آیات کھلی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ جو ہے لیکن سمجھ ان کو آتی ہے جو اقل والے ہیں جو فاہم رکھتے ہیں پہلے اللہ نے حاصل مان نوز کی نعمتیں ذکر فرمائیں اب اللہ تعالی زمین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو زمین میں میں نے کیسی چیزیں پیدا کی ہیں والأشیاء مختلفہ اور کئی مختلف چیزیں من الحیوانات حیوانات بھی پیدا کی والمعادن اور اس کے اندر ہم نے کانے بھی پیدا کی والنباتات سبزیاں بھی پیدا کی والجمادات پتھر بھی پیدا کی اللہ اختلاف الوانیہ و اشکالیہ کہ دیکھو زمین کے اندر ہر چیز جو ہے ومافیہ من المنافع و انخباس پھر ہر چیز کے اپنے فائدی ہیں اپنی خاصیتیں ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اِنَّ فِي زَادِكَ رَحَایَاتِ دِلْتِ قَوْمِيَتْ ذَكَّرُونَ اَيْ عَلَىٰ اللَّهِ وَنِعْمِهِ فَيَشْكِرُونَ آتَا کہ تم اللہ کی نیمتوری اندر تفکر کرو اور پھر اللہ کی نیمتور کا شبر کرو فَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَبِيَّةً وَتَسْتَغَجُوا مِنْهِ لِيَتًا تَلْبُسُونَهَا وَتَلَىٰ الْفُلْقَ فِيهِ مَوَاخِرَ وَتَلَىٰ الْفُلْقَ مُوَاخِرًا فِيهِ وَتَبْضَقُوا مِنْ فَضْرِهِ وَرَعَنْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ وَعَلْقَافِلُ لَوْدِ الْمَاسِيَاً تَمِيدَ بِكُمْ وَعَنْهَاً وَصَبَلْلَىٰ لَكُمْ تَحْتُدُونَ وَالَعْمَاتِ وَبِالنَّجْبِهُمْ يَحْتَدُونَ اَفْمَنْ يَخْلُقُكَ مَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَا اِتْتَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَسُوْحَا اِنَّ اللَّهَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ خبر دیتی ہے کہ کیسے میں نے دریاؤں کو جس کی موج ہیں موج در موج ہے ہم نے تمہارے لئے مسخر کر دیا وَيَمْتَدُّوا عَلَىٰ عَبَادِهِ وَتَذْرِيرِهِ لَهُ وَتَحْسِيرِهِ ہم نے احسان کر دیا کہ تم دریاؤں میں اور سمندروں میں سفر کرو وَجَعَلَهُ وَسَّمَقْ وَلْحِتَانَ فِي اس کے اندر ہم نے مچھلیاں بھی پیدا کی ہیں وَإِحْلَىٰ لِهِ لَيْبَادِهِ لَحْمَهَا حَيَّهَا وَمَيْتَا فِي الْحِمْلِ وَالْإِحْرَامِ اور ہم نے مچھلی کا گوشت تمہارے لئے حلال کر دیا ہے وہ ہر حال میں حلال ہے چاہے احرام کی حالت میں ہو یا کسی حال میں ہو کیونکہ احرام میں اور شکار تو من ہے نا کھانا بھی جائز نہیں لیکن مچھلی جائز ہے وَمَا يَخْلُقُهُ فِيهِ مِنَ الْعَالِ اور اللہ نے کتنی آسان کر دیا اپنے بندوں کے لئے کہ وہ ان دریاؤں سے موتی نکالتے ہیں ان دریاؤں سے عجیب عجیب نعمتیں نکالتے ہیں جو تم پہنتے ہو یا تمہاری خواتین پہن تو اللہ نے یعنی کیسی کیسے موتی رکھے ہیں اور خالص موتی جو ہے وہ ملتے ہی دریاؤں کے کنارے سے جس کو لوگ لوگ کہتے ہیں نا جی اس کے بارے میں مفسرین اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایسے صدف ہوتی ہے نا وہ مون کھولا ہوا ہوتا ہے اس میں اگر پانی کے قطرے گرتے ہیں دو چار پانی تو بند ہو جاتی ہے وہ موتی بنتے ہیں اور اگر ایک ہی قطرہ گرے اور بند کر رہے پھر وہ لال کہلاتا ہے وہ سب سے بڑا قیمتی ہوتا ہے اور پھر موتیوں میں بھی کتنی قسمیں ہیں کہیں مرجان ہے کہیں آقوت ہے کہیں نیلم ہے کہیں خالص سفید موتی ہے ایسی نمتیں ہیں جن کا آپ شماری نہیں کرسکتے ہیں اور اللہ اگر آسان نہ کرتے تو ہم کیسے نکال سکتے تھے یہ اس کی مہربانی ہے اس کے بعد فرما دیں اور پھر اللہ نے دریاؤں کو مسخر کر دیا ان میں کشتیاں چلاتے ہو اور وہ کشتیاں اس کے پانی کو چیر کے سفر کرتی ہیں تم خرر یا ہواوں کا بھی مقابلہ کرتی ہیں اس کا جو سینہ ہے جیسے پرندے کا وہ بھاری ہوتا ہے ایسے یعنی کشتی کی شکل ہوتی ہے اللہ دی اصل عبادہ سنا دیا وعدہ امیتہ ذالکہ اس نبی عبنو علیہ السلام کیونکہ سب سے پہلے کیونکہ کوئی کشتی بنانے والے حضرت نو علیہ السلام ہیں اس سے پہلے کوئی کشتی کا رواجی نہیں تھا اللہ نے حکم دیا تک اب آپ بنائیں کشتی اور حضرت جمرین علیہ السلام نے آگے ان کو بتایا کہ ایسے لکڑی ایسے اس کے پھٹیں ایسے مخیں ایسے جوڑنا ہے ایسے بنانا ہے تو حضرت سب سے پہلے اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ یہ نجارے کا کام جو ہے درخان کا یہ سب سے پہلے نو علیہ السلام نے کیا لہذا کام کوئی عبنی ہوتا کام عبنی ہوتا آدمی کے گناہ عب ہوتے کام کوئی بھی ہو ہنر ہنر ہے کوئی جوتا بناتا ہے کوئی کشنی بناتا ہے کوئی نکڑی بناتا ہے کوئی روحہ بناتا ہے یہ تو سب نمت ہیں اللہ کے وہ ایک دن ایک بادشاہ شکار پہ گیا اور سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے انہوں نے اپنا کیمپ لگایا بادشاہ نے دیکھا کہ ایک کیڑا ہے وہ جو گندگی اس کے اوپر ہوتی اور وہ چل رہا ہوتا ہے اس کو دیکھا تھا بادشاہ کو بڑی ہکار نفرت آئی تھوک بھی دیا کہا یا اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورتی بلا اللہ کو یہ کیا گندی چیز ہے کہ گندگی اپنی اوپر اپنے پشت میں رکھی ہوئی ہے اور اس کو گسیٹ رہا ہے وزیر کوئی علم والا تھا بادشاہ سلامت استغفال کرو اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے جو بھی پیدا کرتے ہیں وہ حکمت ہے خدا کی شان یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو پاؤں میں ایک زخم لگا تمام عطبہ نے علاج کیا شہی طبیب عجز آگے اور لخم ٹھیک ہونے میں نا ایک طبیب آیا کسی دوسرے ملک سے اس نے کہا کہ حضرت اس کا علاج ہے اور آپ کو اچھا تو نہیں لگے گا لیکن اس کے بغیر علاج نہیں ہے آپ وہ ڈھونڈے وہ کیلے دریاؤں کے کنارے پہ چلتے ہیں گندگی اٹھا کر وہ مل جائے ہیں دو چاہتوں آپ کی مرحم بن سکتی ہے اب بادشاہ نے حکم جیئے اٹلاس کرو وہ آگئے اس نے مرحم بنائی دو دن میں تک ختم ہو گیا تو بادشاہ نے کہا یا اللہ واقعی میں توبہ کرتا ہوں تری ہر چیز نہیں تو انہیں یہ ایک چیز بنائی ہے تو ہم تو نہیں جانتے جنہیں اعتراض کر رہے تھے اس لئے کسی چیز پر بھی اعتراض میں کیا کریں اللہ نے مکھی بنائی ہے اس میں بھی حکمت ہے مچر بنائے ہیں اس میں بھی حکمت ہے سام بنائے ہیں اس میں بھی حکمت ہے بچو بنائے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں موزی جانور بنائے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں تو یہ اللہ کی سب چیزیں جو ہیں نعمتیں ہیں اور حکمت سے خالی نہیں ہیں لیکن یاد رکھیں ان سب کو انسان کے تابعے کر دیا اللہ کی شان دیکھیں کہ انسان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ دریاں ہیں باہر ہیں کشتیاں ہیں ہوایں ہیں سب انسان کے تابعے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا تابع کر دی آپ کے تخت کو لے کر اڑتی نو علیہ السلام کے لیے اللہ نے کشتی بنوا دی آپ سارے اپنے مومنین کو لے کے اپنے اہل کو لے کشتی پر سوار ہوئے اللہ نے توفان سے بجا دی ہے تو ہر جیز میں میرے اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں شرط یہ ہے کہ آدمی اس میں غور کریں اور اس کے بعد فرماتے ہیں سب سے پہلے انو علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اسی سے پھر لوگ سیکھتے آئے جیرن بعد جیرن یسیرن ومن قاتل لا قاتل ومن بردن الہ بردن ایک ملک سے دوسرے ملک تک ایک شاہ سے دوسرے شاہ تک کشتیوں میں سفر کرتے ہیں ومن اقلیم انیرا اقلیم جل بے ماہونا کہنا ماہونا وماہونا ادا ماہونا کا اور ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں لاتی ہے دوسرے ملک کا پھر تیسرے ملک میں لے جاتی ہیں بلکن بعد ملک تو ایسے ہیں جیرن یا جزیرن کا ملک ہے جیرن یہاں کاریں جلدی ہیں وہاں کشتی ہیں ہر آدمی کشتی پر ایک کنار سے دوسرے کنار پہ جاتی ہے تو سب اللہ نے وہ سخل گا دیا ہے وَلِتَبْدَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کشتیوں پہ دریئت اجارت کر کہ تم اللہ کا رزم کماؤ اور پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اتشکرون نعمه وإحسانه وقد قال الحافظ ابو بكر بزار في مصنعه وجدت في کتابی محمد بن وعید بغدادی حدثنا عبد الرحمن ابن الله نعمل صاحب بن حسان نبی النبی حریرہ رضی اللہ قال اس روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غربی دریاں سے بھی بات فرمائی اور شرکی دریاں سے بھی بات فرمائی اللہ جس سے چاہیں بات فرمائیں اللہ جس کو چاہیں بولنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ چاہیں آگ کو حکم دے دیں اللہ چاہیں پانی کو حکم دے دیں وہ قادر ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بار غربی سے کہ میں اپنے بندوں کو تمہارے اوپر بھیجوں گا تو ان کے ساتھ تم کیا کرو قال آغوری کو ہم اور نے کہا یا اللہ یا آپ کے مندیں میں دورک کر دوں گا وقال آبازو کفی نواہی کا واملہم علا یدی اللہ نے فرمایا اچھا پھر تمہارے یہ پوری نیت جو ہے اس کا عذاب تمہیں ہوگا اور میں ان کو اپنے آتوں سے اٹھا کہ ان کی حفاظت کروں گا تم ان کو غرق نہیں کرسکے اور اس کے بعد فرمایا اور میں نے تیرے اندر موتی بھی پیدا نہیں کرنے اور شکار بھی پیدا نہیں کرنا اور نے کہا اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بندے تم پر سفر کریں تو تم کیا کرو کہا یا اللہ احمدہم علا یدی میں تنہوں کو اٹھاؤں گا میں ان کے ساتھ ایسی کروں گا جیسے ماں اپنے بچوں کو حفاظت کرتی ہے اور کسی نے یہ روایت نہ کرنے کی جس نے کی ہے وہ منکر حدیث ہے وَقَدْ لَوَاُ سَعْلِمْ لَوَانْ بِيَا حَبْدِ اللَّهِ مِنْ وَوْقُفًا سُمَّدَ قَلَتْ عَلَىٰ وَمَارْ قَافِيَا مِنَ الْرَوَاسِيَ الشَّامِقَانِ اللہ نے کیسے تھی ہوجی ہوجی چھوٹیں اور جبال پہاڑ رکھے ہیں تاکہ زمین جم جائے لِتَقَرَ اللَّهُ لَوَا زَمِی تاکہ حرکت نہ کریں اگر زمین حرکت کرتی نہ تم گھر بنا سکتے نہ کسی جانور کو آرام ملتا وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا پاڑن کو ہم نے اس پہ جمع دیا ہے جب اللہ نے زمین پیدا فرمائی تو اس میں حرکت تھی لوگوں نے کہا اس کی حرکت کی وجہ سے اس زمین پہ تو کوئی ٹکانہ نہیں بنا سکتا لیکن جب صبح ہوئی تو دیکھا اللہ نے پہاڑ پیدا کر کے جمع دیا ہے فَلَمْتَذِرِ مَلَائِقِ بِمَا خُرِ جِبَالَ اب ملائکہ کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے ہیں فَقَالَ سَيْدَنَ قَطَالِ حَسْنِ قَيْسِ مُبَادٍ اللَّهُ مَا خَلَقَ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمُورُ جَبْ زمین پیدا فرمائی تو چکت کاٹی تھی فَقَالَ دِلْمَلَائِقُ مَا حَذِهِ بِمَقَرَّةٍ حَذَارِ عَادًا اس کی پشت پہ کوئی نہیں رہ سکتا فَأَصْبَادُ الصَّبْحَنْ وَفِيْهَا لَوَاسِيهَا جب دوسرے دن صبح ہوئی تو دیکھا کہ اس کے اندر اللہ نے پہاڑ رکھ دی ہے فَقَالَ مِنْ جَدَّ سْرِينَ وَسَنَّا قَالَ حَذَّنِ حَجَّاجِ مِنْ حَلُ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّا عَذَنَا طَائِبِ فَأَصْبَادُ الصَّبْحَنَا عَلَيْهِ بِنِ حَبِيْهِ عَلَيْهِ بِنِ حَبِيْتَ عَلَىٰ وَسَنَا قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ نَرَضُ فَأَمَدَتْ وَقَالَتْ رَبِّ تَجَعْلَا بَنِي آزْمِيَا مُنْ خَتَعَا وَيَجَعْلُونَ عَلَى الْخُبُسِينَ کہ زمین نے کہا میرا مولا میرے اوپر لوگ گناہ کریں گے میرے اوپر لوگ شرارتیں کریں گے اور میرے اوپر لوگ فائشہ کا ارتقاب کریں گے یہ میری حکمتیں ہیں اللہ نے ایسے پہاڑ رکھے ہیں بعض تمہیں ندر آتے ہیں اور بعض تمہیں ندر بھی نہیں آتے ہیں فَقَالَ اِقْرَا كَالَّهَمِيَا تَرَجْرَجْ وہ جم گئی وَأَنْهَارًا وَصُبُولًا اللہ نے زمین میں تردئے نہریں اور راستے بنا دئی ہیں اے جا رفیان حال انتجی من مکان لا مکان آخر اس کے لئے بات اس میں نہریں چلتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ایک جگہ ایک جیس پیدا ہوتی ہے جو دوسرے علاقے کے لئے فیدامند ہے فَيَكْتَرْوِقَالْ بَرَارِ وَالْكِفَارِ وَيَكْتَرْقُلْ جِبَالَ وَالْعَقَامِ اور وہ آدمی پر جنگل پہاڑ اور چوٹیاں تائے کر کے وہاں ان جنوں کو پہنچاتے ہیں جن کے لئے اسے چاہیے یہ چلنے والی ہے کبھی دائیں کبھی پائیں کبھی جنوب کبھی شمال اور اسی طرح کبھی ایک چیز چلتی ہے کبھی رک جاتی ہے یہ اللہ کی ہاتھ میں ہے وہ چاہیں تو ہواوں کی زفتار تیز کر دیں یا کم کر دیں فَلَا إِلَا إِلَّا هُمْ وَلَا رَبَّ سِوَا کوئی مابود براک نہیں وَگَرَ اللَّهُ اور کوئی اس کے سوا رب نہیں وَقَدَا جِعَلَوِيَا سُبْرَنَيْا تُرْقَنِيَسْقُفِيَا ان بلادینہ بلادین حتیٰ اِنَّوْتَعْلْ جَبَلَتَعْقُلْ اللہ تبارک و عطا نے تیرے لئے راستے بنا دیئے ہیں حتیٰ کہ پہاڑوں کو بھی اللہ نے کاٹ دیا اور ان کے درمیان میں بھی تیرے لئے راستے بنائے ہیں وَجَعَلْنَا فِيَا وِجَاجًا وَسُبْلَا وَقَوْرُ وَعْلَامَاتٍ اَيْدَا لَا عِلْمِ جِبَارِن کے بارن وَاکْا مِنْ سِغَارِن بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ نشانی ہیں یہ فنان پہاڑ ہے یہ فنان پہاڑ ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں وہ بھی نشانیاں ہیں یَسْتَدِلُ بِحَرْ مُسَافِرُ اُنَا بَرْنُ وَبَحَرَن اِذَا ذَلُّ تَرُقِ جب آپ بھی راستہ بھٹک جاتی ہیں تو ان سے دلیق پکڑتے ہیں وَبِنَّ جَمِهُمْ يَا تَدْوَائِ فِي جَلَامِ اللَّيْل اور رات کی اندھیرے میں وہ سرطاروں سے ہدایت پکڑتے ہیں وَأَن مَالِكُ بِحَرْن اُنْ نَجِمْ وَحِرْدِبَال انہیں فرمائے نجیون سے براعت بھی پہاڑ ہیں سُبْمَنْ أَبَّهَا تَعْرَا وَأَنَّهُ لَا تَنْبَغِلْ عِبَادَتْ وِلَّا لَهُ تَلْمَاسِوَا اس کے بعد اللہ نے تنبیہ کی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اللہ کے سوا کسی کو حاجت رواہ نہ سمجھے لَدِ لَا تَقْرِ شَيْن کیونکہ انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود مخلوق ہیں جو مخلوق ہیں وہ خالق کیسے بن سکتے ہیں جس نے پیدا کی ساری کائنات انہوں نے کچھ مکھی بھی نہیں بنی یہ برابر ہے اللہ نے فرمایا ہے میری اتنی نعمتیں ہیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے ہو یہ تو میری نعمی حلبانی ہے کہ ناشکری کے باوجود بھی میں تجاوز کرتا ہوں اگر میں ہر نعمت کے شکر کا مطالبہ کروں تو تم آجزہ جاؤں نہ کر سکو اگر اللہ چاہے تم کو عذاب دیتے عذاب دینے پر بھی عادل ہوں گے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت سارے گناہ جو ہیں معاف کر دیتے ہیں اور ہمیں تھوڑی سی نیکی پر بھی اچھا بدلہ دیتے ہیں اللہ تعالی بخشنے والے ہیں جو تم نے اس کی نعمتوں کے شکر کے اندر کوتا ہی کی ہے جب تم اللہ کی طرف رجوع کروگے تو پھر وہ رحیم ہے محربان ہے تمہیں عذاب نہیں دیں گے واللہ کو علم